کرنٹ اکاونٹ کے ممبرز فائنل ہو گئے ہیں پچھلے سال کے بھی اور جون کا جو مہینہ ختم ہوا ہے آخری مہینہ فیسکل یہ ہے 2022-2023 اس کا جون کا جو ہے الحمدللہ یہ چوتھا مہینہ ہے مارچ اپریل میں اور یہ چوتھا مہینہ جون میں بھی ہمارا کرنٹ اکاونٹ سپلس ہے 334 ملین ڈالر پچھلے سال جون 22 میں یہ جو کرنٹ اکاونٹ ڈیفیسٹ تھا 2321 ملین یا 2 ملین 321 ملین ڈالر تو اس سے ہاری جو چار مہینے کی پچھلی کرنٹ اکاونٹ سپلس کی وجہ سے پورے سال کا یعنی فسکل یہ ہے 2022-2023 کا جو فائنل نمبر ہوا ہے وہ کرنٹ اکاونٹ ڈیفیسٹ دو ارب 560 ملین ڈالر چپن کروڑ 2.56 ملین ڈالر یہ جو پچھنا سال تھا فسکل یہ 21-21 یعنی فرس جولائے 2021 سے لے کے 30 جون 22 تک وہ سترہ اشاریت چار آٹھ ارب ڈالر تھا سترہ ارب 48 کروڑ ڈالر تھا تو دونوں سالے کو جب آپ کمپیر کریں گے تو یہ قریباً اس سال کا جو کرنٹ اکاونٹ ڈیفیسٹ ہوا ہے دو ارب چھپن کروڑ ڈالر دو اشاریہ پانچ چھے بلین ڈالر یہ چودہ اشاریہ پانچ فیصد ہے پچھلے سال کا قریباً ساتویں حصہ یہ وہ اللہ کے فضل و قرم سے مینیونٹ جو میاں شباز صاحب نے کی ہے جس کی وجہ سے پاگستان نے الحمدللہ ڈیفولٹ نہیں کیا اور نہ صرف اپنی تمام بیرونی جو ادائیگیاں ہیں اس کو وقت پہ کیا بلکہ یہ بھی انشور کیا کہ ہمارے جو ڈیفولٹ کی پوزیشن ہے وہ بلکل ذرا سا بھی اس کی یعنی نوبت نہ آئے تو یہ جو ٹوٹل نمبرز ہیں یہ جو مینجمنٹ ہے اس پہ میں اپنے افزیراعظم شباز صریف صاحب کو اپنی معاشی ٹیم فنانس موسٹی کی اور سٹیٹ بینک اور پاگستان تینے کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں الحمدللہ یہ وہ ریزنز ہیں جو پاگستان کے اندر پاگستان کے باہر بیٹھ کر جو کچھ پندب جو تھے وہ بیٹھ کے پوچھتے تھے کہ کیسے ڈیفولٹ ہی ہوگا ڈیفولٹ تو ہونا ہی ہونا ہے اور فلان ڈیٹ ہے وہ فلان ڈیٹ ہے تو وہ لوگ تھے جنہوں نے پچھلے سال ساڑھے سترہ عرب بیلر کا پاگستان کا کرنٹ اکانٹ دیفیسٹ کیا تھا یا ماضی میں انیس عرب بیلر کا کرنٹ اکانٹ دیفیسٹ کیا تھا تو حمدللہ پاگستان بلکل سیف زون میں ہے اور میاں شہراش شریف صاحب نے جب وزارت عظمہ کا حلف لیا تھا قریباً اس وقت ساڑھے ماہ اور بیلر کے قریب نو شریع ساتھ آٹھ کے قریب جو ریزرز تھے سٹیٹ بانکے اور جو ٹوٹل تھے وہ قریباً چودہ پنیاں بلنے کے درمیان تھے ہماری پوری کوشش ہے اس معاشی ٹیم کی کہ جب وہ اپنا ٹرنیور پورا کریں کہ نہ صرف ہم نے تمام ادائییں جو ہیں بیرونی الحمدللہ ساورن پییمنٹس وقت پہ کی ہیں اور ایک پہ بھی کوئی ڈیفالٹ نہیں ہوا اب بڑی بڑی پیمیس لائک ایک بلین ڈالر کا بین بھی پے کیا اس کے باوجود ہماری بھرپور کوشش ہے کہ انشاءاللہ جب یہ حکومت اپنی آئینی مدد پوری کرے آگست میں تو وہ ریزیف قریباً اسی لیول پہ یہ چھوڑ کے جائے جس لیول پہ اس حکومت نے میاں شوائشی صاحب کے وزارتوں اس وہاں کا حلف لنے کے وقت ٹیک آور کیے تھے بہت بہت شکریہ وزارت خزانہ ساگتار میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں نمائیہ کمی ہوئی ہے حکومت کی مصبت پالیسیز سے معیشت درست سمت میں گامزن ہے انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال جاری خاتوں کے اندر اضافہ ہوا تھا جبکہ اس سال کے دوران ان کے اندر نمائیہ کمی ہوئی ہے خاص طور پر پچھلے چار ماہ کے اندر ان کے اندر نمائیہ کمی ہوئی ہے جبکہ پاکستان پاکستان درونی قضوں کی تمام ادائیگی بھی وقت پر کر رہا ہے اور ڈیفالٹ ہونے کا کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے ماضی میں کی گئی تمام پیشگوئیاں غلط ثابت ہوئی ہیں اور پاکستان اس وقت بلکل سیف ہے پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں نمائیہ کمی ہوئی ہے جبکہ حکومت کی مصبت پالیسیز سے معیشت درست سمت میں گامزن ہے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے